اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم آنکھیں کیلسی جگہ پر فٹ کر دیں تو ہاں سر کے ادر کہاں فٹ کر دیا ہے اور کہ آپ کا ناں آپ کے پھوٹ آپ کے دام آپ کے کان آپ کا یہ مجھوڑ جو ہے ایک ایک چیز دیکھتے جائیں کہ اللہ کی بہت بڑی آنکھیں پڑتے ہیں اب اس کے جناب میں آپ کیا کریں اس اللہ کو جیسے یہ نیتی آپ کو یہ رکھی ہیں اس کو کچھ رسی یاد کریں ایوہای اللہ ایوہای اللہ ایوہای اللہ ذکرہ نظریہ ایمان نہ رو اللہ کو اکتاک کیا کرو اب خوب یاد کیا کرو خوب اس پر ذکر کیا کرو مثال دیتا اب یا نماز پڑھ کے اٹھے تو اب تو ماز کے بعد کسیبی آنکھ دیکھتے ہیں بات دروت ہو اسلام پھر آنکھ پاکھیں نکرلے مسیح سے بھاگنے کی دلی ہے بڑی دلی ہوتی مسیح پر دل نہیں رکھتا ہے اللہ کے بندوں اللہ کی اس سلسلیم پر سب سے بہترین جگہ کے مسائد اللہ کی سلسلیم سب سے بہترین تھگا یہ بس جد میں انہوں پڑھتا ہے اور سب سے پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا بازار یہ حدیث ہے ابھی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کس نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا تھا کہ اندہ کی اس زمین پر سب سے بہترین ٹڑے کونسی ہیں اور مدتری ٹڑے کونسی ہیں اسی وقت اللہ تعالی نے جبرائی عمیر کو پہلے دیا اور جبرائی عمیر نے آکر وہ حق میں بھرسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی کو عمر دی اور مطاق بھدھا ہے کہ آپ کے عدد کی سب سے بہترین دلیں اور سب سے بہترین دلیں اور سب سے بہترین دلیں بازار عدیب میں اس مسجد گندر دلیں گی لگتا ہے بھاگ نے ادھر سلام پھرائی عمام میں اور ادھر جناب مجھدی حق میں ہی گندر اللہ کے بندوں سلام پھر گیا پیٹھو سکت کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کتنے بند لگتے ہیں صرف دو منٹ پہ یہ تصمیم و فکمل ہو جاتی ہے صرف دو منٹ پہ اور یہ دو منٹ کی تصمیم کہ ہم دے ہم اس کا عجل اور سواد فکمل اس کا عجل اور سواد محمد و فکمل صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے بیاند کیا فرما ہے کہ جو یہ تصمیم کر لے گا اس کے قناعت اور سمندر کی جھاڑ کے قرابروں اللہ تعالیٰ با سالے باپ کر دے مجھے دو منٹ پہ اٹھے کہ پتہ یہ کام کرنے کو دیار دے اب اگر آپ پانچ منٹ پہ آئیں پانچوں پہ نماز کے بعد آپ کے اذکار کریں دو دو منٹ پہ پانچ منٹ یعنی پانچ نمازوں پہ دس منٹ آپ پڑھیں گے آپ ہر نماز کے بعد اتنے ایک نم معاف کروائیں گے اور بھی اس کی کہیں اس کے عجل اور سواد حدیث میں بیاند میں اصل میری توجہ آپ کی تو دیانا مجھے تو مقصول ہے وہ یہ کہ اس مہینے پہ بھائی آپ اس لئے جلدے کیوں کرتے ہیں مرسی سے پہتے ہیں سکر ذکر کرو یاد کرو اپنی افضاد اور پھر یہ دعائیں اپنے کا مہینہ ہے اپنے رب سے دعائیں کیا کرو اس مہینے پہ خاص کریں کہ جس مہینے پہ اس کی راکھوں وہ کرو اس کی راکھت آپ اندھدہ لگائیں اس بات سے تو اس نے کیا فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سور فرمایا اپنے جنب جہنم کے دروازوں کو ہمیں بند کر دیا اور شیطانوں کو ہمیں بند کر دیا اور شیطانوں کو ہمیں بند کر دیا میں رب خائنات کا بادشاہ میرے قریب آتا ہوں اور تم اسے مہتر آئے آجا اس میں ہندے بھی آجا ہے ہاں خوائے کر استقفار کر ازتھار کر میرے اگادت کر میرے اطرانت مستود ہو جائے گا مجھے تخند سے بچانوں گا اور جدت میں دعائے کر دیا عزیز دوست یہ میری ندیدی سے بزر رہا ہے بلکہ ایسا اطرانے کے لئے جد کریمات آپ میں ساتھ میں رکھیں معای کریں اذکار کریں اصطفار کریں قرآن کی تغابت کریں اور نمازوں پر سے اعتمام کریں آخری بار آخری بار کرکیں اجازت چاہتا بھائیو اس کائنات میں سب سے اہم اور سب سے بڑے چیز یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے ہم سے راضی ہو جائے ہمارا خالق و مبارک راضی ہو جائے اس کو راضی کرنے کے لئے بھائیو اس کو راضی کرنے کے لئے خسرت سے سجون اپنی نمازی آپ کا قیام آپ نے کرویں کی تغاند اور اس کے بعد اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے تعالی کو مظلوب کرنے کی اپنے کی تغاند میں لگے رہے ہیں کہ نہیں کسی طرح امدان میں حمادت ہو اور امدان کے بعد اعادت چھوڑ دیں نہیں آپ نے اپنے امد کے ساتھ کسی طرح محبت کرنی ہے اُس کے ساتھ کسی طرح اپنے تعالی کو جوڑنا آئیں بسیار کرتے رہنا ہے بسیار کرتے رہنا ہے اپنے نماز کو ہمیں کھبھی نہیں چھوڑنا باتا سے ناااااااا اپنے قرآن میں سورہ خلاچہ کی امایت چھوڑ جاؤ اپنے نماز کو بھا کرو محبود دیجئے کاملو تمہارا بارک ہے تمہارا دوست ہے تمہارا مدتکار ہے اس کے دامن میں کبھی نہ چھوڑو اس کے دامن سے چھپک جاؤ اور جناب اس کے ساتھ کاملو اپنا محبود کرلو تاکہ تمہاری دلیئے بھی کاملیاب ہو جائے اور آخر بھی کاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن ہم سب کو سمجھ نہیں کی اور عمل کرتی کی تو اپنی کتاب درمائیں اور اللہ کچھ لائے خیادے بڑھے کے آج سے آپ بیٹھے رہے اور یہ دین کی باتیں سنی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی اور آپ کو یہ بھی خیر و بھرکت کرنا جاتے اور اپنی راحتوں کے دوالے کو دے اللہ میری بھی اور آپ کے لئے تمہارا خوش کرو اور پلے جانے مدھول کر دے تک دستیوں کو کچھ آلی بھی مدھل دے اور خوشیاں کچھیں اللہ آپ کو اطاع کروائے اللہ میرے اور آپ کے دامن کو خوشیوں سے خوش دے اور ہاتھ کے ساتھ کی مدھول کر دے پاک اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ